یہ ہماری طرف سے تو موقف ہے کہ یہ بائی لائٹرال ایشو نہیں ہے یہ اس سے زیادہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے اس سے پہلے وہ ہیومن رائٹس والی آپ کو ریپورٹ یاد ہوگی ان کے کمیشنگ کی پھر ابھی یہ جو جینوسائٹ ووچ کا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ان چیزوں پر اب کان دھرے جا رہے ہیں سنا جا رہا ہے دیگر ممالک فرانس کے علاوہ جس طریقے سے وہاں پہ بھی ہمارے لیے ایک اچھی جیسی رشیا بھی آ گیا چائنا بھی آ گیا مطلب سب ہی نے ہمارے موقف کی حمایت کی اور آج بھی اس ریپورٹ میں اس alert نے وہی سب کچھ کہا ہے جو پاکستان کی کشمیر کے حوالے سے پوزیشن ہے دیکھیں جہاں تک ہیومن رائٹس کا تعلق ہے اس کے اوپر جیسے بھی یہ جینوسائٹ ووچ والوں کی بھی ہم بات کرنے ہیں اس میں سپورٹنگ میٹیریل کافی تھا جیسے ایک ہیومن رائٹس ووچ جو ان کی نائیڈ نیشن کی ہے ان کی پچھلے سال کی ریپورٹ موجود ہے اس کو سال ہو گیا ہے اس میں بہت سارا کچھ ایسا مواد دیا ہوا ہے جس سے واضح طور پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ لائچ سکیل ہیومن رائٹ ووائلیشنز ہیں لیکن پاکستان نے اس پہ اتنی محنت دی کی ہمارے جو کشمیری سیپٹرڈ ہیں دوسرے ملکوں میں وہ کرتے نہیں ہیں انہوں نے کافی وہاں پہ محنت دی ہے لیکن اوفیشل لیول پہ ہم نے اس پہ بہت زور نہیں دیا میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں ڈیپلومیٹک لیول پہ جیسے ابھی ہم کشمیر کمیٹی ایک قائم کر رہے ہیں فوران آفس میں کشمیر ڈسک بنا رہے ہیں تو یہ جتنا جلدی ہو جائے اور جتنا جلدی یہ کام شروع کریں تو اس سے پاسیبیریٹی ہے کہ مختلف جگہوں پہ ان ملکوں کے عوام میں یہ شعور پیدا کیا جائے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا اور وہ اپنے حکومتوں پہ پریشر لے کے آئیں ابھی جنرل اسمبلی سے بھی خطاب میں پہلے سے تیاری کر کے جانا چاہیے تو ہیومن رائٹس والا ہے جو ایشو ہے اس میں تو کافی جان ہے وہ آپ اس کو کافی اچھی طرح لاسکتے ہیں خاص طور پہ جب آپ کے پاس یونائیڈ نیشن کی ریپورٹس ہوگا رہا موجود ہیں لیکن جو قانونی ایشو ہے اس میں ایک ایمپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ جو جو یونین ٹریٹری بنانے کا ایکشن جو انہوں نے لیا ہے میں آرٹیکل اس کے سیونٹی کی ایبرگیشن کی بات نہیں کر رہا میں کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے اس کے نتیجے میں بائی فرکیشن کی ہے لداخل ادھا کیا ہے یا انہوں نے اس کو یونین ٹریٹری بنانے کی کوشش کی ہے یہ ایک لیگل کیس بنتا ہے کہ جو انٹرنیشنلی ریکرگنائیز ڈسپیوٹڈ ٹریٹری ہے اس کے اوپر یونین لیٹر فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے آپ اس کو اگر اپنے ذم کریں تو اور اس کے ثبوت میں اس کی سپورٹ میں جو ہمارا جو شملہ شملہ ایگریمنٹ ہے ایک میوچرل ایگریمنٹ بھی کیا ہوئے میں یونینٹ نیشن کی قراردادوں کی بات نہ بھی کریں کیونکہ یونینٹ نیشن کی اگر آپ ریزولیشنز کی بات کریں گے تو غالباً آپ کو یونینٹ نیشن کے تھوڑ جانا ہوگا انٹرنیشنل کورٹ اور جسٹس میں اگر آپ انڈیپرنڈلی جاتے ہیں تو آپ کے بائیلیٹرل ایگریمنٹ موجود ہے اور نہرو کے اور مختلف سطحوں پہ ان کے ودر آزم جو ہیں ان کے بشمار خطوط آپ کے پاس ہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ بنیاد بنائیں آئی سے جہاں وہ بنیاد بنائیں کہ یہ کس طرح انہوں نے اس کو آزم کر لیا یونینٹریٹری بنا لیا جبکہ یہ بھارت کی ملکیت تو ابھی ڈسائیڈ ہی نہیں ہوئی اس کی تو ایک ڈسپیوٹڈ ٹریٹری کا جو سٹیٹس ہے وہ بحال کرانے کے لیے یہ آپ کا ایک لیگل ایکشن ایک طرف ہیومنٹائٹس کا ہے اور ایک طرف یہ قانونی آپ کی کیس بن سکتا ہے باقی تو یہ جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ ہی کریں گے لیکن میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ ایشوز ہیں جن کے اوپر ہم انٹرنیشنل کوڈ او جسٹس میں بھی جا سکتا ہے